اسلام علیکم دوستو سنڈے والے دن ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم لوگوں نے بوکسز نگانے تو اس جیسے صرف تین سے چار دن رہ گئے ہیں تو ہمیں فٹا فٹا ان کی تیاری کمپلیٹ کرنی پڑے گی تو بس یہ ملٹی ویٹمین رہ گئے تھے ان کے آج ان کو یہ بھی کرا دیتے ہیں سب کوئی پیجنز کو بھی اور ساتھ میں جو ہماری مریعانے بھی اور ساتھ میں جتنے بھی ہمارے پاس برڈز ہیں سب کو ملٹی ویٹمین کی ضرورت ہے اور یہ ہم نے لازمی دینے اسے سے بس میں نے آج سوچے چلیں آج پٹا فٹ سے یہ کام کرتے ہیں یہ کام نفٹا ہے اس کے بعد پھر میں نے دانہ دونوں میں ڈالنا ہے ابھی دانہ میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا ساری صفائی کرنے کے لیے رکھا تھا اسے ایسے دانہ نہیں ڈالا تو دانہ ڈالے گا اب اب بھی تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھیں گے دانہ میں یہ بن گیا اس کو لے کے چلتے ہیں ہم سب کی طرف کیونکہ بچارے پانی ابھی تک پیا نہیں ہے کسی نے ابھی پیاسے بیٹھے میں تو سب سے پہلے ہم ڈال دی بچارے پانی پی لیں بچاروں کو پانی کی بہت پیاس ہوگی اس کے لیے سے میں نے آگا سب سے پہلے پہلے کام ہی کرنا چاہیے کھڑا 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 پانی لے کے آئے تھا میں نے کہا بس یہ جلدی جا کے ان سب کو ڈالیں تک یہ پانی تو پیئیں بچارے اپنا یہ لیں جی پانی چلیں جی اس کو ڈالتے ہیں ادھر بھی اور ساتھ میں جو ہمارے پاس پورشن کی جیز ہیں ان میں بھی ڈال دیتے ہیں یہ لیں جی یہ بھی اپنے رام سے پی لیں گے اپنے بچوں کو فیڈ بھی کرا لیں گے کہ ان کے پاس ان کے در بچے بھی نکلیں وہ دیکھیں ماشاءاللہ وہ بھی آرام سے بیٹھا ہے بچہ اللہ بھائیے تم بھی آرام سے پیتے رو سکتے ہیں باہر یہ لیں جی یہ مرگیوں کی آگئی جگہ تو ادھر بھی ڈالنا ہے یہ ہو گیا باقی میں سب جگہ ڈالتا ہوں یہ لیں جی اب ریک ہوئے دانا ہو دیکھیں دانے کے پر لگا ہوا ہے بھئی یار یہ تمہارا نہیں ہے یہ ان کا دانا ہے چلو شابش یہ جاوہ کا دانا ہے یہ میں نکال کے رکھا ہوا ہے میں کہا یہ درہ ان کو ڈالیں وہ دیکھیں ابھی کسی کے دانا نہیں ہے سب میں نے صفائی کری ہے تو میں افٹ افٹ سے ان کو دانا ڈالوں بچارے بھوکے ہوئے ہیں وہ دیکھیں سب سواغے کے سارے دانے جہوں سارے برطن صاف صاف کرکے دانا ڈالتاں ماشاللہ چیک کریں دوستو لوٹ مار لگی ان کو دیکھیں بہت بھوکے ہیں قاتح کریں میں سبسوہ کی PA کیم صرف تو یہ دانا خاتے ہیں تو اس جیسے میں نے صالح دانا نکال دیا تھا میں صفائی کری ہمارے دیکھیں ماشاللہ چیک کریں اسی لیے میں رکھتا ہوں تین تین دو دو تین تین برتنوں کے اندر دانہ یہ چیک کریں وہ کھاک اس طرح رہے ہیں اور ابھی تو بریڈنگ سیزن نہیں آیا اور جب بریڈنگ سیزن آئے گا تو آپ پھر سوچیں کہ یہ کتنا کھائیں گے اسی لیے میں سوٹ فوڈ بھی میں نے ہلکے بھی گویا وین کا تو وہ میں لے کے آتا ہوں تھوڑی دیر تک میں گذر ہے تھوڑا سا دانہ کھا لیں تاکہ ان کا تھوڑا سا میدہ سیٹ ہو اس کے بعد سوٹ فوڈ دوں ایک دم سے سوٹ فوڈ نہیں دینا وہ پھر ڈریکٹ سوٹ فوڈ پہ آ جائیں گے تو یہ اچھا نہیں ہوتا برڈ کے لیے اس سے پھر میں نے سوچا کہ دردانہ کھا لیں یہ ماشاءاللہ چیک کریں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اللہ نظر بچ سے بچائے اور ہمارا یہ سیزن پورا بہترین طریقے سے لگ جائے تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہماری فیملی کا حصہ نہیں بنے تو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ میری ڈیلی کا ویلوگ جو ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اور آپ سب سے پہلے انجوائے کر سکیں اور ہماری فیملی کا حصہ لازمی بنے دیکھیں دی میں آنکھا چلیں میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں ماشاءاللہ ویو کتنا منظر کتنا خوبصورت منظر آئی ہے دیکھیں سارے اکٹھے بیٹھے کھا رہے ہیں دنہ کوئی لڑائی نہیں ہو رہی بس اللہ کریں کبھی بھی پورے سیزن میں کبھی بھی لڑائی نہ ہو بس ان میں سے کسی کی بھی کیونکہ لڑائی ہو جائے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کو سمالنا بس اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ یہ کوئی لڑائی شرائی نہیں ہوگی کیونکہ مجھے امید ہے دنہ وغیرہ ہم نے فل دے رہے ہیں اور کوئی ایسا کام بھی نہیں کر رہے جس طریقے سے لڑائی ہو باقی بوکسیز اور مٹکیاں وہ انشاءاللہ وہ ہم ایکسٹرہ لگائیں گے تین چار ایکسٹرہ لگائیں گے تاکہ اس کے لئے بھی کوئی لڑائی نہ اسی طرح سے باقی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ فیمل ادام سے بیٹھی ہوئی ہے انڈو پر پورا کور کر کے حالانکہ میں نے آپ لوگ پچھلے ویلوگ میں دکھایا تھا تو اس میں یہ نہیں بیٹھی تھی اس کو دانہ ڈا دے دیں افٹ افٹ سے لیکن یہ دانہ میں کھا لے پانی بھی پی لے کیونکہ یہ نہیں پیا با تو اس کو اٹھانا پڑے گا ہمیں اٹھا کے اس کو دانہ کھلانا پڑے گا اس کے بعد خود وقت ہی یہ چلی جائے گی اپنے انڈوں پر اگر نہ کھلایا تو یہ دو دو دن تک نہیں کھاتی پھر مشکل ہو جاتی ہے کہ انڈے ہی پینا شروع کر دیتی ہیں تو اسی ایسے یہ اتیاد کرنی ہے ہم نے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے انڈے کور کیا ہیں وہ دیکھیں ایک انڈہ بھی باہر نہیں ہے ماشاءاللہ یہ بہت ہی گوڈ سائن ہے ہمارے لیے کہ بھائی بچے ماشاءاللہ سارے ہی نکلیں گے بس اللہ کرے اس دفعہ بچے کافی سارے نکلیں ہیں اور پہ لے جائیں ہمارے پاس کیونکہ جب بھار پھرتے ہوئے مرگی کے ساتھ بھار پھرتے ہوئے چلو جی آجا جی بسم اللہ رام سے رام سے رام سے اب تجھے دانہ کھلا ہوں ماشاءاللہ سارے انڈے کور کیے ہوئے تھے یہ ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے ماشاءاللہ سے یہ تقریباً گیرہ پارہ انڈے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست نہیں دیکھیں اس کو اتارے آپ کھانا شروع ہو گئی ہے یہ ہی سب سے بیسٹ ہوتا ہے کہ لازمی ان کو اتارنا پڑتے تھا کہ یہ خود دانہ پانی کھا لیں اس کے بعد اپنے آرام سے خود وقت ہی چلی جائے گی جب تک یہ دانہ پانی کھائے گی ہم باقی کام سمیٹ لیتے ہیں باقی سارا کام کر لیتے ہیں پھر دیکھیں گے آکے کہ ہاں جی اس نے دانہ کھا لی ہے کہ یہاں بھی رہتا ہے ایسے ماشاءاللہ بہت بہترین ہیں انڈے بھی بہترین پڑھیں اللہ خیر رکھے یہ سوٹ فوٹ بھی آ چکا ہے تو سوٹ فوٹ میں آپ کو کھا تھا بھی گویا ہوئے میں نے تو یہ سوٹ فوٹ بھی لے ہو سوٹ فوٹ بھی فٹا فٹ سے ان کو ڈالتے ہیں لیکن بچارے بھوکے ہیں وہ ذرا سوٹ فوٹ کھا لیں گے فٹا فٹ آ کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بس یہ ویسے تو میں نے رات کا ہی بھی گو دیتا ہوں لیکن یہ میں نے رات کا ہی بھی گو کے رکھا ہوا ہے کیونکہ ایک دن پہلے سے میری روٹین ہوتی ہے کہ میں نے اس دن کیا دینا ہے اور اس دن کیا دن ہے تو یہ دیکھیں جی ان کو سب سے پہلے پہلے ان کو ڈالتے ہیں تاکہ یہ اپنا آرام سے کھا لیں یہ لیں یہ آگئے ہمارے ان کے لیے لٹینوں کے لیے تو یہ اپنا آرام سے کھاتے پیتے رہیں گے ماشاءاللہ یہ چیک اوئے یہ آجتی ہے نا یہ دیکھیں شاءاللہ تم آرام سے کھاؤ باقی یہ ڈالتے ہیں ہم فیشرز کے اندر اور نہیں یہ بھی رام دکھا لیں گے کیونکہ فیشرز بھی ہمارے پاس اب بھی یار مجھے پیر کنفرم کرنا ہے یقین مانے مجھے اتنا وہ ہو رہا نا کہ یار پتہ نہیں کیا بنے گا پیر کتنے بنتے ہیں کتنے پیسیز ایکسٹرہ بچتے ہیں کیا ہوگا بس اللہ کرے پورے پورے پیر بنے پیس بس تھوڑے سے یہ ایکسٹرہ ہو بلکہ ایکسٹرہ نہ بھی ہوں تو بہت زبردست ہو جائے گا یہ پورے کمپلیٹ ہو بس پیس ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ تو ہو گیا پورا تو یہ اپنے رام سے کھاتے پیتے رہیں گے باقی یہ دیکھیں ان کو چیک کریں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی اندر کنونی میں آیا ہوں تو میں نے کہا چلیں میں آپ لوگ کو ان کا شوک بھی کراتا چلوں ساتھ کے ساتھ کیونکہ کافی دن ہو گئے تو میں نے یہ شوک نہیں کریا تک کہ ان دو یا تین دن ہو گئے ہیں بچے نہیں دکھائیں میں نے کہا چلیں آج بچے دیکھ لیتے ہیں یہ بچے کیا گروت جا رہی ہے ویسے دیکھتے ہیں انڈے نہیں اور تو کہیں انڈے نہیں ہیں مجھے ایک اور فی میل پر شک ہے کہ اور فی میل ہے اس جیسے پھر میں دیکھتا ہوں کہ نہیں فلال تو کچھ بھی نہیں ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارے بچے ہیں دیکھیں کتنے بڑے ہو گئے ہیں آپ تو آپ پتہ لگا ہے کہ پورے وائٹ ہیں دونوں کے دونوں یہ ہے کہ یہ فرسٹ ہے فرسٹ ٹائم ہے تو انشاءاللہ نیکس ٹائم دیکھیں گے یہ اور زیادہ بچے نکالیں گے تو یہ ہمارے لئے بہت بہترین سائن ہے کہ چلیں دو تو بچے پھلیں وہ دیکھیں ماشاءاللہ وہ دیکھیں فیڈ بھی مانگ رہا ہے بچے یہ زبردست ہے ماشاءاللہ بہت ہیلڈی بچے ہیں چلیں آج کے ویلوگ کا ہم انڈ کریں گے یہ ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کا ویڈیو پسند آگئے گا اگر ویڈیو پسند آگئے تو لائک لازمی کر کے جائے گا اور ہمارے اس چینل پریندو کے دنیا کو سبسکرائب بھی لازمی کر کے جائے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ویلوگ کے ساتھ اب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ باقی دعاوں میں لازمی یاد رکھی گا اور کومنٹ کر کے لازمی بتاتے رہیے گا کہ ہم کیا کریں کیا نہیں